ہم نے پرمیشن لے لی ہے اندر آنے کی اور اندر کی طرف ہم آئے ہیں اب آپ کو ویو تھوڑا سا نظر آنے لگیا ہوگا کہ اس کا کس طرح سے ویو آ رہا ہے اور یہ لگے میں یہاں پہ کام کرنے ہیں ہم آگے کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں کپنے انڈر پاس بن گئے یہ بھائی پتہ نہیں کیا کر رہے اسلام علیکم یہ دیکھ لیں آپ یہ لوگ لگے میں بھائی یہ کیا کر رہے آپ اس کے بعد اس پہ وہ ڈلے گا لک ڈلے گی یہ کھوڑنا پڑتا ہے جب لک ڈلتی ہے یہ ہٹائیں گے آپ وہ پھر سٹیل کا جھاڑو لگے گا دیکھ لیں یہ ایسکیویٹرز کھڑے ہوئے ہیں چلتے ہیں جی آگے دیکھتے ہیں پہلا نظارہ لیتے ہیں جی سب سے پہلے ہم نے ہی نظارہ لینا ہے اس کا اور گزر کے دیکھتے ہیں اس کو یہ سٹیل کا جھاڑو ہے جو اس کے اوپر پھرے گا تو یہ مٹی ہٹے گی تو پھر لک اچھی طرح سے اس کے اوپر ایبزورب ہو جاتی ہے دیکھیں یہاں انہوں نے یہ مٹی ہٹا کے اور اس کو یہ سٹیل کا جھاڑو جو ہے پھیٹ دی ہے اب جب لک ڈلے گی تو وہ ایبزورب ہو جائے گی اس کے اندر پھر اوپر جو اس کی سیکنڈری اور پرائمری لیئر چڑتی ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے مضبوطی پکڑ لیتی ہے اس سٹون کے ساتھ یہ سٹون کے ساتھ یہ مین وال میں ہمیں انٹر ہو رہے ہیں فاسٹ ٹائم جن آپ دیکھ لیں آپ کیسا گھر ویو آ رہا ہے زبردست کی سمگا جس نے جب بننا ہے اور یہاں سے انٹر ہونا ہے اگر اس بیلڈنگ کے باہر پورا میرر لگ جائے میں کہتا ہوں کیا بات لوگ کو نکلانی ہے ایدوہ پھر دوس مارک کی ڈڈر پاس کی یہ دیکھیں وہ بے فکری سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم وہ ویڈیو بنا رہے ہیں انشاءاللہ جو ہم اس کے اندر سے کروس کریں گے وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ایک مہینہ لگ جائے گا اس کا انٹیریئر پتہ نہیں کیسا کہ سٹ کرنا ہوں پیدلی آگیا ہوں میں بھائی وہاں کھڑی ٹی وی ہے میں نے خیر کرے گا سکیئے ہو رہی ہے بھائی یہ مٹی اٹھا دو گے اس کے سائیڈ میں سے یہ اس کی یہ جو صفائی کی اس کی مٹی ہے ابھی اس کے اوپر ایک اور لیئر بھی چڑے گی یا بس یہ پورا ہو گیا کتنی ایک اور چڑے گی ٹھیک ہو گیا یہ ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں جناب یہ دیکھ لیں پیچھے جو بیلڈنگ آ رہی ہے اس کا ویو کیا آ رہا ہے یہاں سے یہ دیکھیں بڑا خوبصورت ویو آنا ہے اس کا یہ جناب ہم انٹر ہو گئے وہ مضبوط تے گا نا وہ لائٹ کے سیکشنز چھوڑے میں انہوں نے اور یہاں سے جو بارش کا پانی ایبزورب ہوگا وہ اس ڈرینیج کے اندر جائے گا یہاں سے پھر ایک موٹر سک کر کے اسے اوپر جو 30 فٹ وائٹ جو ہے ویل بنائے انہوں نے اس کے اندر جائے گی یہ اس کے مین پیلرز ہیں جو سینٹر سپورٹ دیوئے ہیں جنہوں نے اس کو یہ بھی تقریباً 25-25-30 فٹ نیچے گئے ہیں یہ انہوں نے اس کے اوپر ایک ناچہ سا لگایا ہے جو اس کی فلنگ کرے گا وہ دیکھیں ہم مصرف آگئے ٹرنل میں سے یہ انڈر پاس میں سے ہم کروس ہو رہے ہیں کافی کام رہتا ہے اس کی فائنل فنیشنگ رہتی ہے وہ سامنے سڑک بن رہی ہے یہ دیکھیں ہم دوسری سیٹ سے نکلیں اب آپ اتنی آگئے میں پیدل کہاں جاؤں اس سے پہلے اپریشنل ہو جائے گا یہ مطلب یہ لیٹ کیوں ہوا ہے کمپنی نہیں ٹھیک تو یہ جو کلمہ چونک والا بناوائی ہے اس سے زیادہ پانی ابزورب کرے گا یہ جو کوئیں بنائیں یہ کتنے بنائیں ٹوٹل انہوں نے یہ تیس تیس فٹ کے گہرے ہیں سارے یہ تو کافی پانی جمع کر لیں گے اور پھر یہ موٹریں ان کو باہر پھیکیں گی یہ پلر کے بھی صفائی کر رہے ہیں کتنے فٹ گہرا پلر ہے یہ یہ بھی تیس فٹ نیچے گیا ہوئے اچھا ٹھیک ہو گیا یہ اس طرف کی سٹڑک بن گئی ادھر سے وہ ڈمپر آ رہا تھا تو میں اس طرف آ گیا ایک سٹڑک سائٹ ہے آپ کو دھرا دھیان سے ہی رہنا پڑتا ہے کچھ چیز نہ لگ جائے ویڈیو کے چکر مندہ نمسان کروا لے یہ ڈمپر آ رہا ہے یہ سٹڑک بن ری ہے پیچھے اس کا مٹیریل لے کے جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں جو ڈھانچہ لگا کے اس کی فیلنگ کی ہے اس کا آؤٹکوڈ یہ نکلے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سارے پلر جائے کبر کر لیں گے اور پھر یہ نیٹ اس کی فائنل فنیشنگ ہو جائے گی کچھ یہ چھوڑے ہیں پورز انہوں نے یہ وہاں سے بارش کا پانی جو اس کے اندر جمع ہوگا اور وہ مین برینج جو باہر بنی میں وہ کافی ساری انہوں نے بنائی ہیں اب میرا خیال سے جیسے میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں دکھایا بیک میں جو میں نے ایک کلپ بنایا تھا جزن بارش ہوئی تھی وہ ایک ویگان آر ڈوبی ہوئی تھی اور وہ دی ایٹ ایک ڈوبی تھی تو وہ والا سین اپ خوپ کے ختم ہو جائے گا واپس چلتے ہیں روڈ کو بیلنس نہیں لگ رہا پدا نہیں اس طرف جھکاوہ ہے روڈ اس طرف اور پانی جتنا بھی جمع ہوگا وہ پھر بہ کے نیچے کی طرف جائے گا اور ان ڈرینج کے اندر چلے گا کیونکہ انہوں نے اس کو ایسے وی شیپ میں بنانا ہے ایسے اور پھر ایسے اچھا لو hope for the best کوئی بن رہا دن کہہ رہا ہے کوئی ایک مہینہ کہہ رہا ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے